ہیلو فرینڈز سبسکرائب کریں ہمارے چینل اور بیل آئیکن کو بھی دوائیں تا اس ساری لیٹس اپ ڈیٹ اور ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ دیر میمبرز گورنمنٹ جو آف دن افیشل چینل پہ آپ کو ویلگم کرتا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں نے میری فرس اس سے فرس ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں میں نے نیشنل آئیٹی بورڈ کی جو ایڈورٹائزمنٹ تھی ایک ایڈورٹائزمنٹ کا آپ کو بتا دیا تھا ابھی دوسری ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اس میں بھی کافی ساری جوبز کا اعلان کیا گیا ہے ان جوبز کے بارے میں بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا ابھی دوسری ایڈورٹائزمنٹ پہ چلتے ہیں جہاں پہ نیشنل انفرمیشن نیکالوجی بورڈ کی ویب سائٹ پہ میں آگیا ہوں اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو اوپن کر لیا ہے میں نے یہاں پہ دیکھیں بہت ساری جوبز ہیں جو آئیٹی پروفیشنلز کی پوجیکٹ سٹاف ریکوائرڈ ہے اس میں نیشنل آئیٹی بورڈ کو اس میں سب سے پہلی جو جوب ہے وہ ہے پروگرام ڈریکٹر کی پروگرام ڈریکٹر کی ایک جوب ہے اور اس کی جو بیسک پیسکیل ہے اس کا جو بیسک پیسکیل ہے اس کا جو پی پی ایس سے بارہ ہے اس کی میکس ایج جو ہے وہ ففٹی ایرز ہے اور سیللی اس کی جو ہے وہ پچاس پچا پانچ لاکھ ہے اس کا بی پی ایس نہیں ہے اس کا پی پی ایس ہے پی ایس سکیل پہ آپ کو اس کی جو ہے سیللی ملے گی اور دوسری پوسٹ ہے جنرل مینجر سٹینڈرڈ ارن پولیسیز کی اس کی بھی ایک سیٹ ہے اور اس کا پی پی ایس 11 ہے مشکی میکس ایج ومڈ جو ہے وہ 45 ہے اس کے ساڑھے تین لاغ سلی ہے جنرل مینجر ٹیسٹنگ setsیں تو 10LL ہے یاếnر پی پی ایس گیارہ را ہے اور maximum ایج عنی 45 ہے ورش کی شلی جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ ہے اس کے بعد جنرل مینجر مینجر کسورٹیکیشن پڑکٹس ٹریننگ ہے اس کی بھی ساڑھے تین لاکھ سلی ہے اور پی پی س دیارہ ہے جنرل مینجر ایڈمنہ فنانس ہے اس کی بھیar气 تنین لاکھ سلحی ہے اس کے علاوہ جو نیچے جوبز ہیں وہ پوجٹکاوڈینیٹر کی ہے پی پی ایس دس ہے اس کا سکیل میکسیمم ایج لیمٹQué 45 aat ہے اور اس کی جو رکواد سلحی ہے وہ اڈائی لاکھ ہے پوجٹکاوڈینیٹر کی ایڈائی لاکھ سلحی بہت اچھی سلحی ہے اس کے بعد ڈریکٹر ایوان کے فرانس ہے اس کا بھی پی پی ایس دس ہے اور اس کی ایج لیمٹ چالیس سال ہے اور 80 لاکھ سالی ہے اس کے بھی ڈریکٹر ٹیسٹنگ اور آڈٹ ہے اس کا بھی پی پی ایس دس کے تیت آپ کو 80 لاکھ روپیہ سالی ملے گئے میکسیم ایج لیمڈ جو ہے وہ اس کی بھی 40 سال ہے اس کے بعد ڈریکٹر سٹینڈرڈ اور پولیسیز ہے اس کی بھی ڈریکٹر سالی ہے ڈپٹی ڈریکٹر سرٹیفکیشن ہے اینڈ پارڈکٹ ٹریننگ اس کی سوالاک سالی ہے اس کے بعد ڈپٹی ڈریکٹر پسٹنگ آڈ ایٹست آنڈ ہے اس کی چار سیٹ ہیں اور اس کا پی Πی ایس جو ہے وہ آٹڈ ہے پینتی سال ایجل بند ہے اور اس کی جو سمسح ہے وہ سوالا ہے اس کے بعد نیٹ وک ایڈمن ہے نیٹ وک ایڈمن کی دو سیٹھ ہیں اس کا بھی پی پی ایسا جو ہے آٹڈ ہے اور مکسیموم ایج لیمٹ جو ہے وہ 35 years ہے اور اس کی سیلری جو ہے نیٹوک ایڈمن کی سوہ لاکھ ہے ایک لاکھ پچیس ہزار ہے اس کے بعد سسٹم ایڈمیسٹیٹر ہے سسٹم ایڈمیسٹیٹر کی بھی دو سیٹ ہیں دو پوست ہیں اور اس کی بھی ایج لیمٹ 35 سال ہے اور سیلری جو ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار ہے ویب ایڈمن کی دو سیٹ ہیں ان کی بھی سیلری ایک لاکھ پچیس ہزار ہے ڈیٹا ویس ایڈمن کی دو سیٹس ہیں اس کی بھی سیلری جو ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار ہے سسٹم ایک سیکیورٹی انالیسٹ ہے اس کی پانچ سیٹس ہیں اور اس کا پی پی ایس سیون ہے اس کی ایج لیمٹ جو ہے وہ تھرٹی یرز ہے اور اس کی سلی جو ہے وہ نائنٹی تھاؤزنڈ ہے نوی ہزار سلی ہے ٹیکنیکل سٹاف ہے جس میں ٹکنیشن بغیرہ ہوتے ہیں اس کی پانچ سیٹس ہیں پی پی ایس پانچ کے تھرو آپ کو اس کا چالیس ہزار سلی ملے گی جس میں لیکٹیشن ٹکنیشن بغیرہ ہوتے ہیں کیبل ڈرائر ہوتے ہیں اس کے بعد سپورٹ سٹاف ہے اس کی پچیس ہزار سلی ہے اس کی بھی پانچ سیٹس ہیں اس کی لاسٹ جو ہے وہی پندرہ دن کا ٹائم ہے ایڈورٹائزمنٹ کے بعد اپلائی ہونے کا اس میں آپ کی جو تقریباً چودہ پندرہ اکتوبر تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پندرہ اکتوبر تک پندرہ اکتوبر تک اس کی لاسٹ ہے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی نائی پی کی ویب سیٹ پہ آجائیں نائی ٹی پی کی نیشنل آئی ٹی بورڈ کی ویب سیٹ پہ جا کے آن لائن اپلائی کریں اور اس کی اپلیکیشن کا پرنٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیں جب آپ کو ٹیسٹ جا انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا تو آپ ساتھ لیتے جائیں جہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نائی ٹی پی کی ویب سیٹ پہ جہاں پہ آپ نے آ کے اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے اور اس میں اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے جو جو بھی آپ فارم فیل کرتے جائیں گے بعد میں کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا پرنٹ لے لیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں جب انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا جائے یا ریٹن ڈیسٹ کے لیے تو آپ لوگ اس کو ساتھ لے کے جائیں عموماً اس طرح کی جوز میں ریٹن ڈیسٹ کم ہوتا ہے انٹرویو کے تھرہو سیلیکشن ہوتی ہے آپ کا ایچ آر انٹرویو ہوتا ہے ایک ٹیکنیکل انٹرویو ہوتا ہے اور فائنل انٹرویو ہوتا ہے تینوں انٹرویو کے تھرہو آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اور آپ پوجیکٹ کے لیے سیلیکٹ کر لیا جاتے ہیں ان کی سیلی جو ہیں پوجیکٹ کی کافی اچھی ہوتی ہیں اگر آپ لوگ اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر دیجئے نیشنل آئیٹی بورڈ کی گورنمنٹ کی جوبز ہیں اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتا دیا ہے اگر آپ آپ کا کوئی قویسٹن ہو ابھی بھی آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو آپ لوگ نیچے ویڈیو کا کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لائک ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے اپنے فرنز اینڈ فیملی میمبرز میں ورسپ گروپ میں فیس بک فیس بک انسٹاگرام ٹویٹرز پہ جہاں جہاں آپ کے ایکاؤنٹس ہیں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھی دیکھ سکیں ڈیٹ کو دینے سے پہلے پہلے اور اس پہ اپلائی کر سکیں ڈیو موسیقی